حکومت سندھ نے سترہ جون کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے ترجمان وزیر علیہ سندھ کے مطابق پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیڈی کا اجلاس وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیرے صدارت ہوا اجلاس میں تمام صوبائی وزراء اور عراقین سندھ اسمبلی نے شرکت کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا پچوہو نے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی مراد علی شاہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث صورتحال اچھی نہیں صوبے میں اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور کیسز بھی روزانہ دو ہزار سے زائد آ رہے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق وزیر علیہ نے کہا کہ ہم بودھ کو صوبائی کابینہ کا اجلاس منقض کریں گے اور اسی روز بجٹ بھی پیش کریں گے انہوں نے بجٹ کے حوالے سے حکومتی تجویز کردہ اقدامات سے پارلیمانی کمیٹی کو بریف کیا وزیر علیہ سندھ کا کہنا تھا کہ ہمارے بجٹ میں کرونا کے حوالے سے اقدامات پانی اور صفائی سترائی غربت کا خاتمہ سماجی بھلائی کے پروگرام اور کچھ دیگر ترجیحات ہیں مراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں جاری سکیمیں مکمل کریں انہوں نے کہا کہ صحت کے محکمے کو نئے بجٹ میں ترجیح دی جائے گی اور ہم ہر حال میں صوبے کے عوام کی خدمت کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کرونا وارس کے باعث سندھ کے عوام مشکل میں ہیں ہماری کوشش ہوگی عوام کی مشکلات کو ضروری اقدامات کر کے آسان کیا جائے